بانی پی ٹی آئی کی اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کی کال کے بعد وفاقی دارالحکومت مکمل طور پر سیل ہے جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر اسلام آباد میں داخل ہونے کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کارکنوں کی اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش پولس نے ناکام بنا دی ہے پولس اور کارکنوں کے درمیان کئی مقامات پر جھڑپے بھی ہوئی ہیں پولس کارکنوں پر شیلنگ کر رہی ہے جبکہ کارکنوں کی جانب سے پولس پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے کارکنوں کے پتھراؤ سے سس پی آئی نائن زخمی بھی ہو گئے ہیں بانی پی ٹی آئی کی اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کی کال وفاقی دارالحکومت کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا احتجاج کے لیے ڈی چوک پہنچنے والی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عزمہ خان کو پولس نے گرفتار کر کے تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا تحریک انصاف کے کچھ کارکن رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہوئے لیکن پولس کی مضامت کے بعد وہ واپس جانے پر مجبور ہو گئے تحریک انصاف کے کارکنان کی ڈی چوک کی طرف جانے والے راستوں سے کنٹینرز ہٹانے کی کوشش پولس کی جانب سے پی ٹی آئی کے کارکنان پر وقفے وقفے سے آسو گیس کی شیلنگ بھی جاری سواں ہائی وے پر پولس کے ساتھ جھڑپ کے دوران پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤں سے ایس پی آئی نائن میاں علی رضا زخمی ہو گئے آئی جی اسلام آباد علی ناصر کہتے ہیں جہاں پتھراؤ ہو رہا ہے وہاں کاروائی کی جا رہی ہے اسلام آباد انتظامیہ نے ڈی چوک کی لائٹس بند کر دی ڈی چوک سے متصل جنا ایوینیو کی لائٹس بھی بند کر دی گئیں پی ٹی آئی کارکنوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے اسلام آباد پولس ایلیٹ فورس اور فرنٹیئر کانسٹیبلی کی بھاری نفری جنا ایوینیو اور ڈی چوک پر تائنات ہے